بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھی بھی پیدا نہیں کرسکتے بلکہ اگر کوئی مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کر لے بھاگے تو یہ اسے بھی واپس نہیں لاسکتے ناظرین مکھی بنانا تو خیر بہت دور کی بات ہے لیکن چیلنج کا دوسرا حصہ کافی دلچسپ نظر آتا ہے یعنی کوئی مکھی اگر ان کے سامنے سے کسی چیز کو اٹھا کر لے بھاگے تو یہ سب مل کر بھی اس چیز کو واپس نہیں لاسکتے اور آپ یہ جان کر ہیران رہ جائیں گے کہ واقعی ایسا ناممکن ہے خواتین حضرت شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ مکھی خوراک کو اپنے موں میں ڈالنے سے پہلے ہی حضم کرنا شروع کر دیتی ہے بھلا کیسے جب مکھی خوراک کو اپنی ٹانگو میں اٹھاتی ہے تو اس کے موں سے ایک کیمیائی محلول نکلتا ہے سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ اس چیز پر الٹی کر دیتی ہے جو فوراں اس چیز پر پھیل جاتی ہے اور اس چیز کے اجزاء ایک قابل حضم محلول میں تبدیل ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ مکھی صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی لے کر بھاگتی ہیں اس پیچیدہ کیمیائی عمل کے بعد مکھی کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اپنی خوراک کو چوس لے تب وہ اپنے موں سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جو کہ ویکیوم کلینر کی طرح چوڑی ہوتی ہے اور اس ٹیوب سے وہ اس چیز کو چوس لیتی ہے خودین و حضرات مکھی کسی بھی چیز کو چند ہی لمحوں میں کسی اور چیز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جسے آج تک دنیا کی جدید ترین لیبارٹریز اور سارے سانچتان مل کر بھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں لاسکے اور اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کر بھاگے تو یہ سب مل کر بھی اسے واپس نہیں لاسکتے خودین و حضرات یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا چیلنج ہے جو اللہ کا انکار کرنے والوں اور تمام جھوٹے خداوں کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے خودین و حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ